بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نجانے کیا کچھ عید ملاد النبی کے نام پر کیا جاتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ان رسمی کارروائیوں کے بعد کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے اتنے جلسے ہو گئے اتنے تقریریں ہو گئیں اتنی محفلیں منقض ہو گئیں اتنی ناتیں پڑی گئیں اتنے درود و سلام ہوئے الحمدللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت میں درود شریف کوئی بھیج دے تو اللہ تعالی اس کے بردس رحمت ناظری فرماتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے کیا ایسا ہوتا ہے کہ ان کارروائیوں سے پہلے ہم کسی سنت سے محروم تھے اور اب ان کارروائیوں کے بعد کسی سنت پر عمل کرنے کی توفیق ہو گئی اگر اس سوال کا جواب ہم اپنے گریبانوں میں مو ڈال کر دیکھے تو بظاہر اکثر و بیشتر اس کا جواب نفی ہی میں ملے گا جس دھب پر زندگی پہلے چل رہی تھی اب بھی چلتی بھئی جس طرح گھوم رہا تھا اب بھی گھوم رہا ہے پہلے اگر سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی فکر نہیں تھی اب بھی نہیں تو بتائیے کہ آیا اس بات سے سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ میری امت کے لوگوں نے میری تعریفیں تو بہت کر لی لیکن کیا میں جس کام کے لیے آیا تھا اور جو پیغام میں لے کر آیا تھا جو سنتیں میں نے وضع کی تھی ان کے اوپر عمل میں کیا صورت ہے حال پیدا اس پر عمل کے طرف دھیان نہیں تو کیا اس سے خوشی ہوگی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ دنیا میں اسے تشریف لائے تھے کہ آپ کی تعریف میں قصیدیں پڑھے جائیں آپ کو تو پشکش ہوئی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا کا سارا مال و دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا جائیں اگر آپ چاہیں سردار بننا چاہیں تو ہم سب متفقہ طور پر آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں اگر آپ کو حسن و جمال کی خواہش ہے تو دنیا کا منتقب حسن و جمال آپ کی قدمت میں پیش کر دیا جائے ساری پیشکش کر دی گئی تھی مگر آپ اپنی اس پیغام سے اپنی اس تعلیم سے باز آ جائیں سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور ایک ہاتھ میں مہتاب بھی دے دوگے تو میں اپنی اس دین کی اس تبلیغ سے باز نہیں آتا سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر محض تعریفی کرانی ہوتی تو وہ اس پیغام قبول کرنے تو ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ان ربیل اول کے مہینے کے آنے کے بعد ہم سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلیمات پر عمل میں کوئی ہمارے ترقی ہوتی ہے بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ حضور اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے نام پر ہم وہ کام کرتے ہیں جو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنس کی ممانعات فرمائے جو ناجائز قرار دیئے جو شریعت میں ناجائز سیرتِ النبی کا جلسہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر نمازیں فوت ہو رہی ہیں اس کے انتظام میں جلسے کی انتظام میں جلوس کے انتظام میں نمازیں جا رہی ہیں وہ نماز جو بسترِ مرگ پر بھی معاف نہیں ہیں وہ نماز چھوٹ رہی ہے اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ مخلوط مرد و عورت کی ملی جلی نشستیں سیرتِ النبی کے نام پر مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی بے پردہ بناو سنگار کر کے اس محفیل میں موجود ہیں جس کو مٹانے کے لئے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ حضور کے نام پر ہو رہا ہے اور اب تو ناتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نات اتنے زبردست فضیلت کی چیز ہے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ مبارک وہ نات پڑی جا رہی ہے اور موسیقی کے ساتھ پڑی جا رہی ہے جس موسیقی کے آلات کو آپ کوئی فرمایا آپ نے کہ میں ان کو مٹانے کے لئے آیا ہوں وہ ناتیں ہو رہی ہیں حضور کی مضاہ تاریخ بیان ہو رہی ہے اور موسیقی کے ساتھ ہو رہی ہے موسیقی کے ساتھ ہو رہی ہے تو بتائیے یہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے ساتھ کون سا انصاف ہے یہ کتنا بڑا ظلم کہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پامال کر کے کہا جائے کہ ہم سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کر رہے ہیں یہ آپ کی نات بیان کر رہے ہیں ربی الول کا پیغام یہ ہے کہ ان رسمی کا روائیوں میں پڑھنے کے بجائے یہ دیکھو اگر واقعی سرکار عزیز علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے اگر واقعتاً سرکار عزیز علیہ السلام کے امتی ہو تو کم اشکم اس مہینے میں اتنا جائزہ لے لو کہ سرکار عزیز علیہ السلام کی کونسی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں اور کونسی پر عمل نہیں کرتے جس پر نہیں کرتے اس کے اوپر اب کرنے کی کوشش کریں